کتنی شدت سے میں نے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے مجھے تم سے ملانے کی سازش کی ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے واہ کیا ڈائیلوگ تھا اور شارک کا بولنے کا انداز مر جانا سبحان اللہ بہت ہی بہتری تو دوستو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس مووی کی بات کر رہی ہوں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں 2007 میں ریلیز ہوئی اوم شانتی اوم فلم کی جسے لوگوں نے خوب پسند کیا اور دوستو اس فلم کے گانوں سے لے کر اس کے ڈائیلوگ سے لے کر سب کچھ اتنا بہترین تھا کہ اگر آج بھی ہم اس مووی کو دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ایک نئی ایکسائیٹمنٹ آ جاتی ہے تو چلیے دوستو اسی کے ساتھ آج بات کرتے ہیں 2007 میں ریلیز ہوئی فلم اوم شانتی اوم کے بارے میں دوستو یہ فلم 9 نویمبر 2007 میں ریلیز ہوئی اور یہ ایک ایسی فلم تھی جو ایٹیز اور آج کے دور کی فلموں کا کمبینیشن تھی اور ایک ایسی فلم جس نے لوگوں کو ایٹیز اور آج کے دور کی فلموں سے رو برو کروایا اس مووی کو ڈائریک کیا تھا فرا خان نے اور اس نے لیڈ رول پلے کیا تھا شاروک خان اور دیپکا پادوکو نے اور دوستو اس فلم کو پروڈیوز کیا تھا شاروک خان کے ہی پروڈکشن ہاؤس ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے اور ساتھ ہی ساتھ اس مووی سے دیپکا پادوکون نے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا اور اس میں ڈبل رول بھی کیا تھا اور دوستو اس مووی کے لیے دیپکا پادوکون کو بیسٹ فیمیل ڈیبیو کا اوارڈ بھی ملا تھا اور دوستو شاروک اور ٹپیکہ کے علاوہ اس مووی میں شریر سٹال پڑے اور ارجن رامپال بھی ایکٹنگ کرتے نظر آئے تھے اور اس مووی کو لوگوں نے خوب پسند کیا تھا اس فلم کا میوزک وشال شیکھر نے کمپوز کیا تھا اور فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس فلم کے گانے سوپر ڈوپر ہٹ ہو گئے تھے یہ پہلی فلم تھی جس میں شاروک خان نے سلمان خان کی طرح اپنی شرٹ اتاری تھی اور لوگوں کو اپنے سکس پیک ایبز دکھائے تھے اور اس کے لیے شاروک خان نے تین مہینوں تک کڑی محنت کی تھی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس فلم میں ایٹیز اور آج کے دور کا کامبینیشن تھا تو جہاں فلم میں انٹروول سے پہلے فلم کو ریٹرو لک میں دکھایا گیا تھا اور انٹروول کے بعد آج کے دور کی طرح دکھایا گیا تھا اور دوستو ساتھ ہی ساتھ فلم میں ریٹرو لک کے لیے پرانی ییسٹرز کار کو دکھایا جانا تھا جس کے لیے راجش خنہ اور ہیما مالینی نے اپنی پرانی کارز اوم شانتی اوم کی پروڈکشن ٹیم کو شوٹ کے لیے دی تھی اس مووی میں ارجن رامپال نے ایک ویلن کا کردار نبھایا تھا وہ بھی ایک ریٹرو ویلن کے کردار میں نظر آئے اور جسے لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اور اس مووی کی ایک گانے دیوانگی میں فرا خان نے فلم انڈسٹری کے سبھی کلاکاروں سے کیمیو کروایا تھا اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں انڈسٹری کے چاروں خان سے بھی کیمیو کروانا چاہتی تھی لیکن آمیر خان نے کیمیو میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ اس سمیت تارے زمین ہے کی شوٹنگ میں بزی تھے دوستو وہیں اگر کہانی کی بات کریں تو فلم کی کہانی ایک جونئر فلم آرٹیسٹ کی ہوتی ہے جو اس وقت کی سوپر ہٹ ایکٹریس شانتی پریہ کو پسند کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ شانتی پریہ کو آگ میں جلنے سے بچاتے بچاتے مر جاتا ہے اور پھر تیس سال بعد وہ پھر سے جنم لے کر اپنی اور اس کی موت کا بدلہ لیتا ہے اور دوستو اس لیے اس فلم کے کونسپ پہلے ریکٹرو اور پھر تیس سال بعد کی کہانی اس میں دکھائی گئی ہے اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم میں ایک کیمیو رول لیگینری ایکٹر دیوانند کو آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا تھا دوستو وہیں اگر بات کریں فلم کے کلیکشن کی تو مووی کو بہت پسند کیا گیا تھا اور اس فلم کو critically اور commercially پانچ میں سے چار سٹار ملے تھے اور اس مووی کا ٹوٹل بجٹ چالیس کروڑ تھا اور اس مووی نے انڈیا میں اٹھتر کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کیا اور اوم شانتی اوم فلم کا ورل وائٹ باکس آفیس کلیکشن 150 کروڑ تھا اور اسی کے ساتھ یہ فلم ایک بہت بڑی بلوک بسٹر ثابت ہوئی دوستو ہماری فلموں کی طرح ہماری ریال لائف میں بھی انڈ میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر کسی وجہ سے کچھ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ ابھی دی انڈ نہیں ہوا ہے مطلب کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست دوستو اب آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو اس فلم کی کونسی چیز سب سے اچھی لگتی ہے شاروک کے ڈائلوگز ہو دیپیکا کی ایکٹنگ ہو شاروک کے سکس بیک ایپز ہو ووٹیور ایس آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور کسی بھی فلم کی جوڑی کوئی بھی جانکاری جاننے کے لیے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور دوستو دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگراد سٹوڈیوز موسیقی موسیقی